جیسے کبیرداز جی نے بھی کہا ہے کہ میں نہ مرو مریبو سنسارا اب وہیں ملے ہو جیون ہارا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جو میں ہوں وہ تو یہ ابناشی عمر جوت ہے اور اس نے کہیں نہیں جانا ہمیشہ سے یہ جو رہنے والی ستہ ہے میں بھی یہی ہوں اور یہ پروپکار صدقرو کا ہمارے جیون پر ہوتا ہے اور پھر جب سنت مہاتمہ یہ پیغام دیتے ہیں کبھی ناچتے ہوئے کبھی گاتے ہوئے ایسے ایسے سماگم کے دوارہ تو لوگوں کو جنہیں یہ جب کان میں بات کرتی ہے کہ یہ پرماتمہ کن کن میں بستا ہے کن کن میں بستا ہے پھر بھی انسان اس طرف جاگ نہیں پاتا بہت ہی مشکل سے سنسار کو چھوڑنے کی بات کہ یہ سنسار جس کے پیچھے میں دوڑ رہا ہوں یہ پرچھائی ماتر ہے کیونکہ اتنا گہرا اس کے ساتھ ہم سمبند بنا چکے ہیں اپنی میں کا ہم نے اپنا پوری کی پوری پریبھاشا کہ میرے پاس کتنا ہے کتنی دھند عالت ہے کتنے محل ماریاں ہیں کہ میں کتنا بدھیمان ہوں میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں اتیادی صرف اور صرف اس کے آدھار پر جو میرا میں کا یہ جو پورے کا پورا بھون کھڑا ہے اسی آدھار پر اور جب سن تو یہ آواز دیتے ہیں تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے جو اس طرح سے گفلت کی نیند میں ہے کہ یہ پیغام کو سن کے بھی انسنا کر دیتے ہیں کیونکہ دھیان اگر پرماتمہ کی بات سننا بھی چاہتے ہیں تو شاید کئی بار یہی بھاو آ جاتا ہے کہ چلو شاید یہ پرماتمہ جس کا یہ ذکر کرنے آئے ہیں اس کے دوارہ میرا کوئی جو ادھورہ کام ہے وہ پورا ہو جائے گا تو سن لیتے ہیں ان کی کیا بات ہے شاید کوئی اگر تکلیف کا سمیں ابھی چل رہا ہے اگر یہ پرماتمہ کی بات سنیں گے یہ جو سنت سنانے آئے ہیں تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ دھیان اپنے اس پربھاشہ جو میں نے بنا لی ہے یہ جیون ہی میں صرف اور صرف اس کے آدھار پر جی رہا ہوں تو ہر پل صرف اور صرف اسی کو اور مضبوط کرنے کی چیشتھامے میں لگا رہتا ہوں آج ایک گیت ایک بھجن جس کے شبد تھے ہری آنا ہری آنا ایک مہراتی بھجن ہم نے سنا تو ایک بھر پہلے بھی کہیں سننے کو ملا کہ یہی بھجن لگ بھگ ایسے ہی بول اور پھر مہا پرشو نے آپس میں بات کی کہ کتنا انند آیا بھجن سنے تو سامنے سے کسی نے کہا کہ ہاں مجھے تو اپنے کھیت لہراتے ہوئے آج یاد آگئے مجھے تو اتنا اپنی فصلیں اپنا کھیت سب یاد آنے لگ گیا سب نظر کے سامنے آگیا تو انہیں کہا کہ ایسا آج کیا آپ نے ستسنگ میں سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ستسنگ میں کہہ رہے تھے نا کہ ہریانہ 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 تو میرا ہریانہ میں ہی کھیت ہے ہریانہ شہر میں ہریانہ پردیش میں میرا کھیت میرے آنکھوں کے آگے تو وہ ہریانہ چھا گیا وہ ہریانہ چھا گئی تو انسان کیونکہ صرف اور صرف اپنی مایہ کا رشتہ جو اس نے بنا رکھا ہے اس کے ساتھ اتنا مشروف کہ ہری کی بات بھی ہو رہی ہو تو اس میں بھی اپنے کھیت کی ہریانی پر صدگرو جب درشتی دیتے ہیں تو پھر اس ہریانی کھیت میں بھی یہ ہری کے درشن دکھتے ہیں پھر ہر کنکن میں ہر پتے میں ہر ذرے میں یہ درشن اس پرماتما کے اور پھر اس عوستہ کو پرابت کرنے کے لئے ہم نے سنا بھی ہے نہ چانے کتنے جتن کتنی جتو جہد کتنی تپسیہ کتنا تپسیہ کتنا تپسیہ دنیا کر رہی ہے پر بڑا سادھارن سا اس کو پانے کا میرے سب ہی بندنوں کو کٹنے کے لئے سب ہی چینے جتنی جتنی بھی میں نے اپنے آس پاس یہ جو زنزیریں باندھ رکھی ہیں جن سے میں بندہ ہوا ہوں چاہے اس پر جتنے بھی تالے لگے ہوں اہنکار کے برہموں کے جتنی بھی زنزیریں ہوں ان سب کے تالوں کی ایک ہی چاوی جو صدگرو کے چرنوں پر سیز چکا کر ملتی ہے وہ ہے برہمگیان اور پھر یہ برہمگیان پا کر ہم یہ سارے ایسے جتنے بھی بندن ہیں ان سب سے مکت ہو جاتے ہیں اسی کو جگتے جی مکت ہونے کی عوستہ کہا گیا ہے کئی بار بہت ساری ایسی غلط فہمیاں بہت سارے ایسے برہمگ بہت سارے ایسے جو بلکل ہی اگر کہا جائے کہ مایہ کا روپ ہے بلکل نہیں ٹکنا انسان اس کو سچ مان کے بیٹھا ہوا ہے ہر طریقے کے سکھ سویدہ جس کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے وہ ماتر پر چھائی کا روپ کیونکہ وہ ہاتھ لکے بھی ہاتھ نہیں لگتا اور اس لیے پھر دکھ کا کارن اکثر بات کرتے ہیں کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے پر پھر بھی گھر میں پریم نہیں کسی چیز کی کمی نہیں سب کچھ دیا ہے پر ماتمہ نے پر پھر بھی من میں شانتی نہیں ایک تنافسہ بنا رہتا ہے اکثر انسان اس طرح کی بات اس طرح کی دشاں میں دکھائی دیتا ہے کیونکہ سچ سے ناتا نہیں جڑا ہوا مجھے اپنا مول کی پہچان ہی نہیں کہ میں کیا ہوں ممبئی میں آئے ہیں تو ایک ابھی نئے سے بھی ایکٹنگ سے ریلیٹڈ بھالی میں کسی ایکٹر کے بارے میں پڑھنے کو ملا کہ وہ دیش کے کسی دیش میں ایک علاکار ہوئے وہ تھیٹر کرتے تھے سچیج پر ایکٹنگ کرتے تھے تو ان کو اپنے دیش کے ایک مہان کرانتی کاری کا ابھی نئے کرنے کو ملا اور وہ اس کے لیے جب سیلیکٹ ہوئے تو وہ شو لگ بگ دو ڈھائی سال پورے دیش میں ان کو کرنا تھا تو انہوں نے اس پرکار اس کردار کو سٹڈی کیا اس کا ادھیان کیا کہ بہت باریکی سے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں اس کرانتی کاری کے جیون کی تھیں جس طرح سے وہ بولتے تھے جس طرح سے وہ چلتے تھے جس طرح کا وہ کھانا کھاتے تھے بڑے اچھے سے جس کو میتھرڈ ایکٹنگ کہا جاتا ہے اس پرکار انہوں نے اپنے کردار کی تیاری کی اور پھر شو شروع ہوئے تو وہ جہاں بھی جاتے بہت پرشنسہ بھی ملتی کہ ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ ساکھ شات وہ کرانتی کاری ہی یہاں کھڑے ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑا سنا تو تھا پر آپ کا جو ابھی نئے ہے جس طرح سے یہ کردار آپ نے نبھایا ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاکھ ساتھ ان کے ہی درشن ہو رہے ہیں تو وہ پرشنسہ تو اپنی جگہ تھی پر ساتھ ساتھ اس ایکٹر نے اس ابھی نیتا نے محنت نہیں چھوڑی وہ اور زیادہ اس کردار کے ساتھ جیسے کہلو کہ اکمک ہو گیا لگ وقت جب دو سال پورے ہونے لگے تو جب وہ سٹیج سے بھی اترتا کہیں بزار میں بھی جاتا تو اس کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا وہ جب اپنی عام زندگی میں بھی ہوتا تب بھی اسی کرانتی کاری کی طرح ہی چلنے لگ گیا بولنے لگ گیا باتیں کرنے لگ گیا کھانے لگ گیا اس کے جہن میں یہ بات ہی بیٹھ گئی کہ اب وہ وہ کرانتی کاری ہی ہے جب دو سال پورے بھی ہو گئے تب تک کسی کو لگا کہ شاید یہ میتھرڈ ایکٹنگ کو ایک اور زیادہ اچھے سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کرانتی کاری کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے پر جب وہ ختم ہو گیا کردار وہ پلے تب بھی مہینوں بیٹھ گئے پر وہ جینے ہی اس کرانتی کاری کی طرح لگ گئے اور کوئی نام پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے تو نام بھی یہی بتائیں کہ میں تو یہ ہوں تو آس پاس سب کو چنتہ ہونے لگی کہیں ڈاکٹروں کے پاس لکے گئے پر کوئی بھی ان کو اس بات پر وشواس نہیں دلا پایا کہ آپ یہ کرانتی کاری نہیں ہیں آپ تو صرف ایکٹنگ کر رہے تھے کیونکہ وہ بات اتنی زیادہ ذہن میں اس طرح سے وہ احساس پکا ہو گیا کہتے ہیں کہ پھر ان کو ایک لائٹ ڈیٹیکٹر مشین کے پاس بھی بٹھایا گیا ہم نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوتا کہ ایک لائٹ ڈیٹیکٹر مشین جب کوئی پولس یا کہیں کورٹ میں کسی سے سٹیٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس وقتی کو جھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس سے کچھ سوال پوچھتے ہیں جن کا جواب بالکل سچ ہی کوئی دے گا جس طرح سے کہ کیا ابھی دن کا سمیں ہے یا رات کا کیا ٹائم ہوا ہے اس طرح کے کچھ سوال پوچھتے ہیں اور پھر گراف پر جو لکیرے بنتی ہیں اس کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں کہ جب یہ سچ بولتا ہے تو کس پرکار کی لکیرے بنیں گی اور پھر ایسے ہی ساتھ اٹھ سوال پوچھ کے جس کا لگے گا کہ وہ سچ ہی جواب دے گا اور کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد نوہ دسوہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں تو اس نے اس کا جواب بھی تب بھی یہی دیا کہ میں یہ کرانتی کاری ہوں اور مشین نے بھی یہی دکھایا کہ وہ سچ بول رہا ہے اتنا گہن انبھا اتنا گہن وشواس اتنا گہن احساس تو من میں خیال یہی آ رہا تھا کہ یہ تو صرف ڈیڑھ دو سال کا ابنے جس نے کسی کے من میں یہ بات کو اتنا پریپکو کر دیا اتنا پکا کر دیا کہ میں یہ ہوں ایک پرچھائی ایک ایکٹنگ کا جو میں نے وہ پروڈیکٹ کیا تھا ایک کردار جو میں نے نبھایا تھا میں یہی بن گیا ہوں تو یہ جو انسانی روپ ملا ہے ہمارے کو جنم ملا ہے یہ آتما یہ من یہ تو کتنے ہی یونیوں سے بھٹکتا آ رہا ہے کتنے شریروں کے ساتھ اپنے آپ کو شریر آ رہا ہے اس کو جگانے کا بیڑا صدقرو نے اٹھایا ہے ایسے انسان کو جو اٹھنا بھی نہیں چاہتا ایسے انسان کو جس کو پتا ہی نہیں کہ وہ سو رہا ہے کیونکہ اس کو بولیں کہ آپ جاگ جائیے کیوں سپنے میں جی رہے ہیں تو وہ بولے آگے سے کہ میں تو جاگا ہی ہوا ہوں تو ایسے کو کیسے جگایا جائے اور پھر ان کی کرونا کہ ایسے ایسے ہم جیسے جڑ بودھیوں کو بھی انہوں نے جگایا اپنی کرونا سے اپنے پریم سے اور وہ کیسے کہ ایک جاگریت جیون کیسا ہوتا ہے وہ دکھایا پھر اپنے سنتوں کو بھی یہی کہا کہ بس ایسا جیون جیتے چلو جس کو دیکھ کے جو سویا ہوا ہے وہ خود ہی جاگ جائے گا کہ نہیں سوتے ہوئے اور جاگے ہوئے جیون میں کتنا فرق ہے کچھ تو فرق ہے پھر وہ بھی جاگنا شاید چاہے پھر وہ بھی جاگنا تھوڑا تھوڑا اس کے دل میں بھی یہ خیال آئے کہ نہیں اب اٹھا جائے جاگا جائے تو یہ پروپکار ستگرو کرتے ہیں نیند میں جو بیٹھا ہے سپنے لے رہا ہے وہ سپنے کو ہی سچمان بیٹھتا ہے اکثر ہوتا ہے کہ ہم بھی ہر رات کو سوتے ہیں کسی کسی سپنے کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پسینے میں اٹھتے ہیں صبح اگر کوئی ایسا سپنہ آ رہا ہو کہ کسی سے بھاگ رہے ہیں یا کل کوئی ایکزیم دینا تھا کتنی بار اس کو سچ مان کے کہیں 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 کہ سننے کو ملتا ہے کہ اٹھے تو بڑی پیاس لگ رہی تھی بڑی گھبرات ہو رہی تھی تو انسان بھی ہر رات کو ایک سپنے کو اپنی سچائی مان لیتا ہے اور وہ بھی پھر کچھ گھنٹے کی نیند صرف کچھ گھنٹے کی نیند میں دیکھے ہوئے سپنے کو سچ مان لیتے ہیں اس کچھ دیر کے لیے اور سپنے ساتھ سنگت اگر ہم پڑھیں گے تو بہت تھوڑی سی دیر کے لیے آتے ہیں کوئی پوری رات نہیں آتے پھر بھی اس سے بھی اٹھنا پڑتا ہے جاگنا پڑتا ہے اور پھر جب اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ تو سپنا تھا تو پھر یہ جو جیون جو اندکار میں ہی اور ندرہ میں ہی جیا جا رہا ہے اتنی گہری ندرہ کہ یہ جو میں آس پاس دیکھ رہا ہوں صرف یہی سچ تو اس سے جاگتا ہے جو پھر تب ہی اس کے ایسے بھاو بنتے ہیں کہ کتنی کرپا ہوئی میرے اوپر کہ میں کس دوڑ میں کس جھوٹ کو سچ مان کے اپنا پورا زیون پورا جیون گوا رہا تھا کس طرح سے ایک ایسی جیون کو میں سب کچھ مان بیٹھا تھا جس نے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا تھا جس سے اور پھر ایسے ٹائم پر ایسے موقع پر یہ ہمیں ایسی داد دیتے ہیں جو سچی داد ہے یہ میرا مجھ سے پرچھے کراتے ہیں کہ میں کون ہوں اور ساری دنیا ہی صرف اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہے کہ میں کون ہوں اور بہت ہی سرل طریقہ ہے یہ جاننے کا کہ سدگرو کے چرنوں میں اپنے شیش کو جھکا دیا جائے اپنے انکار کو چھوڑا جائے دھیرے دھیرے اور پھر جو انوبھب ہونے لگتا ہے اپنی اصل پہچان کو جاننے کے بعد اسی کا نام بھکتی ہے پھر جو جیون ہوتا ہے وہ بھکتی بھرا جیون وہ پریم والی بھکتی جو سدگرو بتاتے ہیں وہ پھر کسی گرش کی بھکتی نہیں کہ بھکتی اس لئے کی جائے کہ کوئی کام پورا ہو جائے پھر تو یہ بات ہو گئی کہ میں روشنی سے بھی واقف ہو گیا پھر بھی میں روشنی میں پرچھائیاں اکٹھی کرنے میں ویست ہو گیا وہاں پر بھی میں سچ کو چھوڑ کے ایسی دولتوں کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ ایسی دولت چاہ رہا ہوں جس کا مجھے پتا بھی دیا گیا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو یہ جو داتیں ہیں یہ دنیا میں جتنی بھی ہیں چاہے وہ ایک گھر ہے کپڑے ہے جو بھی ہے وہ سب بہت مبارک ہیں یہ جیون ملا ہے تو اس کو جینے کے لیے ان سب کی ضرورت بھی بہت ہے پر اس کو اس احساس کے ساتھ اس کا اپیو کیا جائے کہ یہ سب کچھ نہیں یہ صرف اس تن کو سہولت دینے کے لیے اس یادرہ میں اپنا صحیحگی بنانا ہے اپنا سب کچھ نہیں اور جو میں ہوں جس جوت کا انش مجھے بتایا گیا ہے میں یہ ہوں تو پھر جب اس جوت کی طرح اس احساس میں یہ جیون جینے لگتے ہیں تو بہت ہی سندر جیون پیار بھرا جیون پھر ایسا جیون حصے میں آتا ہے جس کے پریم سے ہر جگہ پریم اٹھنے لگتا ہے چاہے وہ میرا اپنا گھر ہو چاہے میرے اپنے رشتے ہو چاہے پھر کبھی اگر دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی کا دل دکھا دیا تو زندگی بھر کے لیے پھر ورشتہ ختم پھر رنجش پر اتر آتے ہیں پھر بدلہ لینا چاہتے ہیں پر جہاں یہ سدگرو کا دیا ہوا پریم بس جاتا ہے وہاں یا تو کوئی معافی مانگ لیتا ہے یا پھر کوئی خود ہی بشال اتنا ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ چلو اس کو معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں میں نے ویسے ہی معاف کر دیا کیونکہ پھر اتنی مٹھاز جب ہو تو پھر مٹھاز کو چھوڑ کے کوئی کڑوی چیز کیوں کھانا چاہے گا تو ایسے ہی یہ جو برہم گیان ہے اس کے دوارہ جیون میں یہ پریم یہ مٹھاز یہ جو آ جاتی ہے وہ پھر خود تک سیمت نہیں رہتی وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کمرے میں بند ہو کے کہیں آنند لینا ہے وہ تو پھر ایسا ہے کہ جہاں جاؤ گے اپنے ساتھ آنند اپنا ساتھ لے کے چلو گے اپنے آنند کی ترنگوں سے اوروں تک بھی خوشی پوچائیں گے پھر دنیا میں جو سننے کو ملتا ہے کہ گھر پریواروں میں کس طرح سے رشتوں کی حالت کس طرح سے ایک دوسرے کا بس اگر دھیان ہے کسی کو ہم پیار کر رہے ہیں تو اس سے میں بدلے میں یہ لے سکتا ہوں اس لئے میں اس کے ساتھ ایک رشتہ نبھا رہا ہوں پھر ان سب سے اوپر اٹھ کے برہم گیانی اپنا جیون جیتا ہے وہ پریم صرف اس لئے کرتا ہے کیونکہ اس پریم کو کرتے وقت اس پریم کو انبھا کرتے وقت اس کو اناندہ رہا ہے کسی دکھاوے ماتر کے لئے نہیں تو پرماتما سے داتار سے یہی ارتاس ستگرو ماتجی سے بھی یہی ارتاس کہ ایسا جیون سب کے حصے آئے ایسا پریم بھرا جیون ایسا پریمہ بھکتی سے بھرا ہوا جیون ایسا جیون جہاں جب ستگرو کا کوئی اپدیش آئے کوئی اشارہ آئے تو میرے من کی اتنی جررت نہ ہو کہ اس پر انگلی اٹھائے میرے من کی ایسی عوستہ نہ ہو کہ سوچنے لگ جائے کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ایسا جیون ایسی عوستہ سب کے حصے میں آتی جائے سب کا جیون اور نکھرتا جائے سب کی بھکتی اور نکھرتی جائے سب بہت ہی سندر طریقے سے اس بھکتی کی راہ پر اس جیون کو بھی جیئے جو جینے کی کلہ اس جیون کو ہمیں ستگرو سے ملی ہے اسی کلہ کو نباتے ہوئے اسی کلہ کا اپیوگ کرتے ہوئے اس جیون کو بھی جیا